اس فیڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ فارمولا کیلکولیشن آپشنز کو کیسے کنفیگر کیا جاتا ہے کیسے اس کی سیٹنگ سیٹ کی جاتی ہیں ایکسل میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارمولا کیلکولیشن آپشن ہوتا کیا ہے اور اسے کیوں کنفیگر کیا جاتا عام طور پر جب بھی ہم کوئی ایکسل میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس کے اندر جو بھی فارمولا ایکزسٹ کرتے ہیں وہ ریکلکولیٹ ہوتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم اس فارمولا میں موجود جو ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے وہ چینج ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی فارمولاز بھی ریکلکولیٹ ہو جاتے ہیں فار ایکزمپل یہ میرے پاس ایک ایکسل کی ایک ورک بک ہے اور یہاں بھی میں تین ویلیوز لے لیتا ہوں فیفٹی فورٹی اینڈ تھرٹی اب اگر میں نے ان تینوں ویلیوز کو پلس کرنا ہے یا ان کا سم فائنڈ کرنا ہے تو میں کس طرح سے فائنڈ کروں گا is equal to sum tap کی پریس کریں گے اور اس کے بعد میں اس رینج کو select کر لیتا ہوں from e3 to e5 bracket close enter پریس کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس sum calculate ہو گیا ہے اب یہ فارمولا اس شیٹ کے اندر استعمال ہو رہا ہے اب اگر آپ یہاں پہ کوئی ویلیو چینج کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ 40 لکھا وہا ہے یہاں سے میں اس کو 10 کم کر دیتا ہوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ data چینج ہو رہا ہے automatically آپ کی total value میں بھی change آنا چاہیے تو دیکھیں فوری طور پہ 120 سے 110 ہو گئی کیونکہ یہاں پہ جو value تھی وہ بھی آپ نے decrease کی تو total value بھی decrease ہو گئی اسے کہتے ہیں فارمولا recalculate ہونا اسی طرح اگر ایک اور شیٹ ہے میرے پاس اور اس ایک اور شیٹ میں بھی یہاں پہ بھی میں کوئی فارمولا استعمال کرتا ہوں لائک 45 پلاس 45 اور یہاں پہ ہم ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں 90 اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں is equal to cell e4 plus cell e5 minus cell e6 تو اوپر کی دو values کو ہم نے plus کرنا ہے اور پھر نیچے کی value کا جو ہوگا وہ اس سے minus ہو جائے گا تو 45 پلس 40 90 90 minus 90 جواب ہمارا کیا آنا چاہیے 0 تو یہ answer ہمارا بلکل ٹھیک آ رہا ہے تو اب یہ اگر آپ یہاں پہ کوئی data change کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں 90 کی جگہ یہاں پہ کر دیتا ہوں 50 تب یہاں پہ ہمارا result کیا آ رہا ہے 40 آ رہا ہے تو یہ automatically recalculate کر رہا ہے اب جو ہماری sheet 1 تھی یہاں پہ بھی ہم نے ایک فارمولا apply کیا ہوا ہے sheet 2 میں بھی ہم نے ایک فارمولا apply کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب یہ جو behavior ہے data change ہونے کا data change ہونے کے ساتھ automatically recalculation کا جو behavior ہے یہ چھوٹی جو work sheets ہوتی ہیں ان کے لئے ٹھیک رہتا ہے لیکن بعض اوقات ہمارا جو complex model ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ data ہوتا ہے یا بہت زیادہ work sheets ہوتی ہیں وہاں پہ اس recalculation میں کافی زیادہ آپ کا time لگ جاتا ہے کافی آپ کے minutes لگ جاتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لئے ہم automatic recalculation جو ہے اس کو turn off کر سکتے ہیں یعنی میں نہیں چاہتا کہ automatically recalculation ایک sheet میں ہو باقیوں میں نہ ہو تو اس چیز سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ automatic recalculation کو turn off کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب data change ہوگا تو formulas automatically recalculate نہیں ہوں گے اب turn off کیسے کیا جاتا ہے اس automatic recalculation کو اس کے لئے آپ نے calculation options menu میں جانا ہے formula tab میں اور اس کے لئے آپ کے پاس دوسرا option ہوگا excel option dialog box کا پہلے ہم یہ والا دیکھتے ہیں formula tab میں جاتے ہیں یہ ہمارا formula tab ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس calculation option menu ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ automatic set ہوا ہے automatic سے یہی مراد ہے کہ جب data change ہوگا تو formula میں موجود value بھی change ہوگی لیکن اگر آپ یہاں پہ اس کو set کر دیتے ہیں manual کے اوپر تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ کہیں پہ data change کرتے ہیں جسے میں اس کو 30 سے یہاں پہ 20 کر دیتا ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ formula کی value بھی change ہو لیکن وہ change نہیں ہو رہی اسی طرح جو sheet 2 ہے میرے پاس اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو manual کیا ہوا ہے 45 کی جگہ 50 کر دیتا ہوں یا 45 کی جگہ آپ اس کو 40 کر دیتے ہیں تب آپ کا یہاں پہ کوئی formula کی value میں کوئی change نہیں آیا کیونکہ آپ نے اب اس کو manual کر دیا ہے تو اب اگر آپ اس کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے ایک option نظر آرہے ہے calculate now کا calculate now کیا کرے گا کہ جو بھی data change ہوا ہے اس حساب سے formulas کی values automatically recalculate ہو جائیں گی calculate now سے مراد یہ ہے کہ پوری workbook کے اندر جتنی بھی sheets ہیں جہاں جہاں پہ formula کی values change ہوئی ہیں جہاں جہاں پہ update کی ضرورت ہے وہ فوری طور پر اس کو update کر دے گا اب جیسی میں اس کے پر click کرتا ہوں تو دیکھیں جہاں پہ update ہونا تھا یہاں پہ بھی update ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ہماری value update ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک option نظر آرہا ہے calculate sheet کا یہ تب ہوتا ہے جب آپ simple اپنی اسی sheet کے اندر value update کرنا چاہتے ہیں پوری workbook میں نہیں چاہتے جبکہ calculate now کیا کرتا ہے پوری workbook میں جہاں جہاں پہ formulas موجود ہیں وہاں پہ automatically formulas values recalculate کر لیتا ہے تو یہ فرق ہے calculate now میں اور calculate sheet میں تو اب جیسے کہ for example یہاں پہ میں ایک change لے کے آتا ہوں اس کو 20 سے ہم اس کو 10 کر دیتے ہیں تو یہاں پہ change آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا اسی طرح یہاں پہ بھی آپ اس کو 45 سے میں اس کو 40 کر دیتا ہوں تو یہاں پہ change آنا چاہیے تھا نہیں آیا تو واپس میں sheet 1 پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آپ click کرتے ہیں calculate sheet کے اوپر تو اب دیکھیں یہاں پہ change آیا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا وہی کا وہی برقرار ہے یہاں کوئی change نہیں آیا لیکن جب آپ calculate now پہ click کریں گے تو پھر پوری sheet کے اندر change پوری workbook کے اندر change آئے گا دیکھیں یہاں بھی change آیا اور یہاں پہ بھی change جو کہ پہلے آ چکا تھا تو یہ ہوتا ہے calculation option اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ file پہ click کر کے more پہ جا کے excel option dialogue box open کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو formulas کا section نظر آ رہا ہے یہاں میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ calculation options موجود ہیں اور یہاں پہ آپ automatic کر سکتے ہیں automatic کریں گے تو اس کو ہم understand کر چکے ہیں manual کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہے اور automatic except for data tables یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے workbook میں tables موجود ہوتے ہیں tables میں یہ ہوتا ہے کہ tables کے علاوہ جتنی بھی آپ کے پاس cells ہوتی ہیں وہاں پہ automatic recalculation ہوتی ہے لیکن جو data tables ہوتے ہیں وہاں پہ automatic recalculation نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کو خود سے calculation کرنی پڑتی ہے اس option کو آپ تب select کرتے ہیں جب آپ data tables کو exclude کرنا ہو data tables کو آپ calculation میں شامل نہ کرنا ہو تو یہ ہمارے پاس 3 option ہوتے ہیں اور جب آپ manual کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اس کو deselect کر دیں کہ recalculate workbook before saving یعنی کہ یہ recalculate تب تک نہیں کرے گا جب تک آپ خود اس کو recalculation کے لئے apply نہیں کریں calculate now سے یا calculate sheet کے option سے لیکن جیسی آپ control s press save press کریں گے تو وہ خود recalculate ہو پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس طرح سے آپ formula tab پہ جا کے calculation options کو configure کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ formula calculation option کو Excel میں کس طرح سے configure کرتے ہیں